اسلام علیکم دوستو کیا واقعی پاکستان میں کرونا ویرس ایک ڈراما ہے کیا پاکستان میں کرونا ویرس نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے اس کی تحقیق ہو گئی پاکستان کے ٹیم کے دس کھلاریوں میں کرونا ویرس کی تصدیق کی گئی تھی آج ایک کھلاری نے جب ٹیسٹ کروایا تو اس کا ٹیسٹ نیگٹیو آیا تو اس سے صاف زیر ہوتا ہے کہ پاکستان حکومت کھلاریوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے یا مصبہ الیون پاکستانی کھلاریوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں مکمل تفصیل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور انیبل کر دینی ہے تو دوستو کرونا نام کی کوئی چیز کھلاریوں میں موجود نہیں ہے اس بات کی حقیقت اس سے لگائی جا سکتی ہے جب پاکستان کے آل رونڈر محمد حفیظ کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا تو ٹیسٹ پوزٹیو آیا اس کے بعد محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ میں نے اپنا اور اپنی پوری فیملی کا ٹیسٹ کریا جو کہ ٹیسٹ نیگٹیو آیا اس کا مطلب ہے کہ جو حکومتی لیول پر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں وہ غلط ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جبکہ پرائیویٹ لیول پر ٹھیک ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو دوستو اس کی تحقیق ہونا بھی باقی ہے لیکن کھلاریوں کے ساتھ یہ سرسر زیادتی ہے کوئی ویرس نہیں ہے کھلاریوں میں ذرسر یہ ڈراما بازی ہے مصبا الیون کی جو کھلاری کرونا ویرس میں مبتلا ہے وہ دوبارہ ٹیسٹ کرا کے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی ان میں کرونا ویرس موجود ہے یا صرف مصبا الیون ان کے ساتھ یہ ڈراما کر رہا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکے بان